ڈاکٹر یا انجینئر دوستو جیسے ہی آپ میٹرک پاس کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے فرض کریں آپ نے میٹرک کیا سائنس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے ایف ایسی کی پری انجینئرنگ کے ساتھ آپ کے اچھے مارکس آگے تو آپ کا ایڈمیشن کسی اچھی انیورسٹی میں ہو گیا پاکستان کی کسی اچھی انیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے آپ نے انجینئرنگ سٹارٹ کر دی جیسے ہی آپ انجینئرن کی فیڑ میں رہتے ہیں آپ جوب کرتے رہتے ہیں تو پانچ سال کے بعد آپ کی سیلری بن جے گی تقریباً تین سے چار لاکھ روپے اور اگر آپ اسی فیلڈ میں رہتے ہیں تو دس سال کے بعد آپ کماؤ سکتے ہیں تقریباً آٹھ سے دس لاکھ اور یہ آپ کی زندگی کا میکسیمم ہے آپ ایک انجینئر اپنی زندگی میں میکسیمم آٹھ سے دس لاکہ روپے کما سکتا ہے اس سے زیادہ پیسے وہ پاکستان میں رہت ہوئے نہیں کما سکتا ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ انجینئرنگ کرتے ہو آپ جوب کرتے ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے اور آپ کی ورکنگ کام ہوتی جاتی ہے پھر آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر آپ اپنی انجنرینگ کو یوز کرتے ہیں اور پھر آپ پیسے کماتے ہیں اچھا دوسرا کیس کیا ہے کہ فرض کریں گے آپ نے میٹرک کیا اس کے بعد آپ نے کیا پری انجنرینگ اور آپ کی اچھے مارکس نہیں آئے پھر آپ کیا کریں گے آپ نے انجنرینگ ہی کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کسی پرائیوٹی ایونسٹری پہ ایڈمیشن لے لیں گے بہت ساری پرائیوٹی ایونسٹریز ہیں جو کہ فیس لے کر آپ کو ڈگری دے دیتی ہیں تو آپ وہاں پہ ایڈمیشن لے لیں گے چار پانچ سال کے ڈگری کمیٹ کریں گے انجینئر بن جائیں گے کسی بھی ڈسپلن میں تو جو آپ کی سٹارٹنگ سیلری ہوگی وہ ہوگی تقریباً تیس سے چالیس ہزار اس کے بعد کیا ہوگا آپ کا ایکسپیرنس بڑھتا جائے گا آپ کام کرتے جائیں گے تو پانچ سال کے بعد آپ کی سیلری ہوگی تقریباً دو سے ڈھائی لاکھ روپیہ اگر آپ ایسے ہی کام کرتے رہیں گے تو آٹھ سے دس سال کے بعد آپ جا سکیں گے تقریباً چار سے پانچ لاکھ روپیہ اور ایک پرائیوٹی ایونسٹری کا جو انجینئر ہے اس کی جو میکسیمم ارننگ ہے اپنی زندگی میں وہ چار سے پانچ لاکھ ہے اس سے زیادہ وہ نہیں کما سکتا چلیئے اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر کی آپ نے میٹرک کیا میٹرک کے بعد آپ نے ایف ایسی کی پری میٹرک کے ساتھ اس کے بعد آپ بن گئے ڈاکٹر آپ نے ایم بی بی ایس کیا آپ کا کسی اچھی ایونسٹری میں انڈمیشن ہو گیا اور آپ نے ایم بی بی ایس کمپریٹ کر لیا کمپریٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے وہ لگے گی ایک لاکھ اسی ہزار سے ایک لاکھ روپے آپ کی سٹارٹنگ سیلری ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا ٹائم چلتا گیا آپ کا ایکسپیرنس بڑھتا گیا آپ اسی فیلڈ میں رہے چار سے پانچ سال کے بعد آپ کی جو سیلری ہے وہ آجے گی تین سے چار لاکھ روپے میں آپ اسی فیلڈ میں رہے آپ کام کرتے رہے تو آٹھ سے دس سال دس سے بارہ سال تو پھر آپ کی جو سیلری ہے وہ آجے گی تقیباً آٹھ سے دس لاکھ لیکن ڈاکٹرز کو بہت زیادہ اپورچینٹیز ہوتی ہے اگر ڈاکٹر اپنا کلینک کھولتے ہیں تو وہ دس سے پندرہ لاکھ بھی مہینہ کما سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں اور اگر وہ پاکستان سے باہی جوب کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے تو پھر کیا سین ہے کہ آپ پندرہ بیس لاکھ سے زیادہ بھی آپ پر منتھ کما سکتے ہیں اچھا دوسرا کیس کیا ہے کہ آپ نے میٹرک کیا آپ کے مارکس اچھے نہیں آئے آپ نے ایف ایسی پری میٹیکل کر لی زبدستی کر لی آپ کے پھر بھی مارکس اچھے نہیں آئے تو پھر آپ نے بننا ہے ڈاکٹر بہت ساری پرائیوٹی انیورسٹریز ہیں جو کہ پاکستان میں ہیں چائنہ میں ہیں جو کہ آپ کو تھوڑے سے پیسے لے کر تھوڑے سے تو نہیں زیادہ پیسے لے کر آپ کو ڈاکٹر کی ڈگری دے سکتے ہیں آپ نے چار پانچ سال لگائے کسی بھی پریوٹی انیورسٹری میں اور آپ ڈاکٹر بن گئے اب ڈاکٹر بننے کے بعد کیا ہوگا آپ کو جوب کا مسئلہ ہوگا سب سے پہلے فرض کریں آپ کو کسی پریوٹ ہسپیٹل میں جوب ملتی ہے تو آپ کی سٹارٹنگ سیلری ہوگی پچاس سے ساٹھ ہزار اس کے بعد کیا ہوگا ٹائم چلتا گیا آپ کا ایکسپیرنس بڑھتا گیا چار سے پانچ سال کے بعد آپ کی جو سیلری ہے وہ چلی جائے گی دو سے دھائی لاکھ روپے میں اس کے بعد کیا ہوگا آپ کا ایکسپیرنس بڑھتا جائے گا چلتا جائے گا ٹائم چلتا جائے گا دس سے بارہ سال کے بعد جب آپ کی کیریڈ کا اینڈ ہوگا تو پھر آپ سیلری جو اپروچ کریں گے وہ کریں گے پانچ سے چھے لاکھ میکسیمم ایک پرائیوٹ دکٹر جس نے پرائیوٹ انیورسٹری سے کوئی بھی ڈگری کی ہے چاہے وہ ایم بی بی ایس ہے چاہے بی ڈی ایس ہے چاہے ڈی فارمیسی ہے تو وہ میکسیمم اپنی لائف میں پانچ سے چھے لاکھ روپے میں جا سکتا ہے اب ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کیا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر اور آپ نے کتنی محنت کرنی ہے کتنے مارکس لانے ہیں اور آپ نے کیا بننا ہے بہت شکریہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں